اسلام علیکم دوستو سندھ میں ویسے بھی جب صحت کی سہولیات کی بات آتی ہے تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں لیکن سندھ کے اکثر نجی ہسپتالوں میں آئے دن لوگ قتل کیے جاتے ہیں اور ان کے قتل کی وجہ ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے سندھ میں کسی بھی قاتل کی شنوائی نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے سینکڑوں ڈاکٹر ہر بار بچ جاتے ہیں میں کس کس علاقے کی بات کروں کس کس علاقے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں لیکن اس وقت میں میرے پاس جو سٹوری آئی ہے دو اکتوبر کو بون کیئر ہاسپٹل ہیدر آباد میں ایک نوجوان کازی فہد جو کہ ناک کی ہڈی کا آپریشن کروانے کے لیے جاتا ہے اور فوری طور پر اسے ایڈمٹ کیا جاتا ہے ایڈمٹ کرنے کے بعد ان سے تقریباً بیس سے پچیس ہزار روپے سیکیورٹی ڈیپوزٹ کے طور پر ہسپٹال لیتا ہے اور دس پندرہ منٹ کے اندر اندر آپریشن تھیٹر سے اس نوجوان کو وارڈ میں منتقل کیا جاتا ہے اب جو ورسہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن تھیٹر سے وارڈ منتقلی کے دوران جو فہد ہے اس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانور نہیں تھا اس میں جان نہیں تھی بلکہ ہسپٹال نے دورانے آپریشن جو ڈاکٹر تھے انیستیسیس جو کہ بے ہوشی کے ڈاکٹر تھے انہوں نے شاید کوئی انجیکشن غلط لگایا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی اور اس کے بعد ان کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا بلکل ایسے ہی جیسے آپ نے ایک مووی دیکھی تھی نا گبر سنگھ کہ کس طرح جو ہسپٹال ہیں وہ ایک بزنس کارپریشنز بنے ہوئے ہیں اور کس طرح وہ لوگوں کی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں اور مرنے کے بعد پھر کس طرح سے ان جو قتل ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے چلیں ٹھیک ہے اب انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے ایک بندہ اس کی جان چلی گئی اس کے بعد ہمارا نظام قانون دیکھیں کہ پولیس نے آج تک ایف آئی آر لوج نہیں کی اب اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو پوس موٹم بھی نہیں ہوا پوس موٹم نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہسپٹال اور یہ ڈاکٹر ایک اور قتل کرنے کے بعد بچ گئے اب میرا سوال سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کس لیے تنخواہیں لیتے ہیں سندھ کی وزارت صحت جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے ایک تو نجی ہسپٹالوں پر چیک ان بیلنس رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا قابل تعریف سسٹم ہی نہیں ہے امریکہ میں اگر کسی ڈاکٹر سے غلطی سے کوئی شخص مارا جائے تو نہ صرف اس ڈاکٹر پر ایف آئی آر ہوتی ہے نہ صرف اس ڈاکٹر کے اوپر قتل کے چارجز فریم کیے جاتے ہیں بلکہ اس کا پورا کریئر تک تباہ ہو جاتا ہے لیکن سندھ یا پاکستان ایک واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہسپٹالوں میں زندگی کی جگہ پر موت بیچی جاتی ہے اور لوگ پیسے دے کر موت خریدتے ہیں تو کافی دنوں سے فہد کے بہت سے دوست مجھ سے رابطہ کر رہے تھے اور انہوں نے جو انفرمیشن ہمارے تک پہنچائی ان کا یہ موقف ہے کہ جی ہمارا نوجوان اپنے پاؤں پر چل کر گیا اور پندرہ بیس منٹ کے اندر لاش بن کر آپریشن تھیٹر سے اس کو نکالا گیا اور اس کے بعد سارا ڈراما کیا گیا کافی دیر تک جو اوٹی کا اسٹاف ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی انتقال وارڈ میں ہوا ہے وارڈ والے کہہ رہے ہیں کہ جی کامپلیکیشن اوٹی میں ہوئی ہے آپریشن تھیٹر میں ہوئی ہے لیکن حکومت نہ ہونے کی وجہ سے سرکار نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی داد رسینہ ہونے کی وجہ سے مجبوراں مجبوراں کئی گھنٹوں کے بعد اس لاش کو اپنے گاؤں لے جایا گیا ٹنڈو جان محمد اور وہاں پر اس کی تدفین کر دی گئی اب مجھے یہ بتائیں کہ نجی ہسپتال سندھ کے کیونکہ گورنمنٹ ہسپٹلز میں پراپر علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نجی ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور نجی ہسپتال اس لیے بھی پیسہ بناتے ہیں کیونکہ وہی گورنمنٹ ہسپٹل کے ڈاکٹرز اپنی سرکاری تنخواہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ لوگوں کا صحیح علاج نہیں کرتے اسی حوالے سے پاکستان کے نامور صحافی حامد میر نے کچھ دن پہلے ایک ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے دادو کا ایک واقعہ بتایا کہ دادو میں ایک شخص گورنمنٹ ہسپتال میں گیا اور اس کو پراپر علاج کی سہولیت میسر نہیں تھی پھر وہ نجی ہسپٹل میں گیا اور وہی گورنمنٹ ہسپٹل کے ڈاکٹر نجی ہسپٹل میں اس کو پیسوں کے عوض صحیح علاج فرام کرتے ہیں تو یہ تو ایک اسٹیبلش کیس ہے کہ سندھ کا جو محکمہ صحت ہے وہ صرف اور صرف معذرت کے ساتھ پیسے بنانے کے اوپر طلا ہوا ہے یہ دوائے تک بیش کے کھانے والے لوگ ہیں اور اس وقت بھی میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر اس کیس کی انکوائری نہیں ہوگی اگر اس اسپتال کا لائسنس سسپنڈ کر کے اور جب تک اس قتل کی انکوائری نہیں ہوگی تب تک اس تسم کے واقعات سندھ میں ہوتے رہیں گے لوگ اس طرح سے مرتے رہیں گے اور لوگوں کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی اب فہد کی جو عمر بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً اٹھائیس سے تیس سال بتائی جا رہی ہے اور ان کو جو انجیکشن لگانے والے ڈاکٹر ہیں اب میری ایک عادت ہے کہ میں بغیر پروف کے بعد نہیں کرتا یہ ایک الزام ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ کوئی آپ یہ سمجھیں کہ کنفرمڈ بات نہیں ہے لیکن الزام اس ڈاکٹر پہ یہ لگایا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر اس وقت ایز این اینستیسیسٹ آپریشن تھیٹر میں موجود تھا جن کا نام ڈاکٹر سنتوش بتایا جا رہا ہے اس کے پاس ڈگری تک نہیں ہے اور وہ ڈگری اپنے والد کی استعمال کرتا ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ بات تب سامنے آئے گی یہ بات تب کلیر ہوگی جب سندھ کا محکمہ صحت اس معاملے کی پراپر تفتیش کروائے گا اور اس کے اوپر کوئی ہائی لیول کمیٹی بٹھا کر اس کی پراپر تفتیش ہوگی کہ آخر یہ جو قتل ہوا ہے ایک نوجوان کا اس قتل کے پیچھے وجہ کیا تھی دیفنیٹلی ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے مرنا بھی ہے لیکن اگر ہم ناک کی ہڈی کی آپریشن کروانے جائیں اور زندگی گواں بیٹھے اور وہ بھی ایک ہسپتال کے اندر تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو خدشات ہیں کہ آخر نجی ہسپتالوں میں جو عملہ کام کر رہا ہے ان کی ڈگرییاں کون چیک کرے گا ان کے قوائف کون چیک کرے گا کیا وہ ان کو جو کام نجی ہسپتال لے رہے ہیں جن کی وہ تنخواہ دے رہے ہیں کیا وہ لوگ اس کام کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں یا یہ صرف از ایز 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 کارپریشن ہے کہ جی مرگا آ گیا ہے کٹ گیا بچ گیا تو بھی پیسے دے گا مر گیا تو بھی پیسے دے گا تو میرے خال سے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں امرجنسی ہے ایک طرف جو ہے وہ سہلاب میں پھسے لوگوں کی صحت کے معاملات ہیں لیکن عام جو ایشیوز ہیں عام چھوٹے چھوٹے آپریشنز میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ حاملہ عورتیں جو ہے وہ ماری جاتی ہیں کوئی کیس نہیں ہوتا کوئی داد فریاد نہیں ہوتی ابھی نواب شاہ میں ایک کیس ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے اس میں بھی یہ ہوا کہ جی ڈاکٹر باہ سر ہے بھائی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اور محکمہ سندھ کو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا ورنہ پھر عوام یہ سمجھنے پر حق بجانب ہوں گے کہ محکمہ صحت میں بیٹھے لوگ نجی ہسپتالوں سے بھتا لے رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مرتے رہے ہیں اس لیے دیکھنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا آپ وائرل کریں کہ جو حکمران ہیں جو سندھ کا محکمہ صحت ہے ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس معاملے کی طرف اپنا جو ہے وہ دھیان مرغوب کریں تاکہ اس نوجوان کے مبینہ قتل کا انصاف ہو سکے اس مبینہ قتل کے حوالے سے حقائق عوام تک آ سکے کیونکہ یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی فیملی کا واحد کفیل تھا اور ان کی جو بہنیں ہیں جو ماں ہیں وہ اس وقت انتہائی برے حالات سے گزر رہے ہیں اور دیفنیٹلی یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ خبر آپ نے آگے بڑھانی ہے تاکہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی تفتیش ہو سکے اس معاملے کی تفتیش ہو سکے اور ساتھ ساتھ میں آئی جی سندھ ایس ایس پی ہیدر آباد ڈی آئی جی ہیدر آباد سے گزارش کروں گا کہ خدارہ خدارہ کسی کے خلاف بھی کمپلین کروانا ایک شہری کا جمہوری حق ہے اور آپ یہ کہہ کر معاملہ نہیں ٹال سکتے کہ جی یہ تو ہسپتال کا کیس ہے ڈاکٹروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے یا ڈاکٹر ایسا ہو جاتا ہے تو اس پر ہم ایفی آر نہیں لیں گے یہ کوئی قانونی زبان نہیں ہے اور آپ برائے مہربانی ان تمام معاملات کا نوٹس لیں اور نہ صرف نوٹس لیں بلکہ اس ایریا کی پولیس کو یہ باور کرائیں کہ اگر مکتول مبینہ مکتول کے وارسین جو ہیں وہ اگر ایفی آر کروانا چاہتے ہیں تو اس پر ایفی آر درج ہونی چاہیے ہسپتال کے عملے کے خلاف ایفی آر درج ہونی چاہیے ہسپتال کے مالک کے خلاف ایفی آر درج ہونی چاہیے اور اس کی ایک پراپر تفتیش ہونی چاہیے تاکہ پتا چل سکے کہ آخر اس نوجوان کی موت کیسے واقع ہوئی اور اگر ہو سکے تو ایف آر کے بعد اس کا فوری پوسٹ مارٹم کرایا جائے جس سے کاؤز آف ڈیچ جو ہے وہ معلوم ہو سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ